جی ہے نمازکار ساتھے سواغت آپ کا اپنا موسم اپ ڈیٹ میں تو دوستو آپ کو بتا دے گی موسم بھاگ نے راجستان میں تیس سی دمبر تک بھاری بارس کا انمان جاری کر دیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے گی بیٹے دنہ بھی ریپورٹ جاری کر بتائے گا آگامی دو سپتہ تک بارس کی گتیویتیاں جاری دیں گی آپ کو بتا دے گی ایک دو سپتہ سامانے سے ادھیک بارس کا انمان ہے اچھی بات یہ ہے کہ پوری راجستان کے جیپور بھارتپور کوٹا آج میں اور اوڈیپور سنبھاگ کے ساتھ ساتھ پچھن راجستان کے جودپور اور بیکہ نیر سنبھاگ میں بھی بہت سارے پڑیں گی اسے ہاں سوکے جیسے استیتی سے پریشان کسانوں کو رہات مل سکتی ہے 18 ستمبر کو شروعی اوڈیپور اور راجستان کے لیے کئی بھاگ نے اورنجر لڑ جاری کرتے ہوئے یا بھاری بارس کی سنبھانہ جتا ہی ہے وہیں آپ کو بتا دے گی راجستان موسم کا پورا انمان کو دیکھتے ہوئے 18 ستمبر کو انجلوں میں بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے شروعی اوڈیپور راجستان میں بھاری بارس کے یاسنگ کا آئے وہیں ساتھ میں الور بھرتپور، دھولپور، دونگرپور، پرتابگر بانسوڑا، جھالاوار جلے میں کہیں کہیں ہلکی سے مدھم ورگی بارس درج کی جا سکتی ہے وہیں گنی ستمبر کا آپ کو بتا دے گی اوڈیپور، دونگرپور، پرتابگر، بانسوڑا، کوٹا، جھالاوار ..., اجمیر، ٹوک، جالور، پالی، جودپور، بارڈ میر، جیسلمیر، ناگور بارہ جلے میں ہلکی سے مدھم ورگی بارش درج کی جا سکتی ہے پسیم راجستان کے کچھ جلوں میں ہلکی سے مدھم بارش درج کی جائے گی راج سمند اور بھیل وادہ جلے میں بہاری بارش کی آسنکہ ہے تو دوستہ آپ کو بتا دیکھ جائپور موسوحاق کے ملی رپورٹ کے مطابق سترے سے تیہی ستمبر تک پوری راجستان کے جائپور بھرتپور کوٹہ آجمیر ادیپور سنباغ میں ہلکی سے مدھم بارش درج کی جائے گی یہ تو رک رک کر چلتا رہے گا وہیں دکھشن راجستان کے ادیپور ڈنگرپور بانسوڑا توڑگر جہالاوار شیدر میں کہیں کہیں بہاری بارش کی آسنکہ ہے اسی سپتہ پسیم راجستان میں جودپور اور بی کنیر سنباغ کے کچھ جگہوں پر ہلکی سے مدھم بارش درج کی جا سکتی ہے چوبی سے تی ستمبر تک بارش کا دور جاری رہے گا ویسے سگو کی مانے تو سامانے سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے تو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل سے نئے جو رہے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائے ہیں دوستو